بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹیاں بڑی تھیں باپ سارا دن محنت کرتا مزدوری کرتا جو کماتا رات کو گھر لاتا کھانا پکتا بچے کھانا کھاتے سو جاتے صبح ہوتی پھر باپ کام کاج کے لیے نکل جاتا کام کرتا مزدوری کرتا محنت کرتا جو عجرت ملتی گھر لاتا کھانا پکتا بچے کھاتے ہینڈ ٹو ماؤتھ ان کا نظام تھا اچانک ایک دن خبر آئی کہ بچوں کا باپ وفات پا گیا ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے پھر کیا ہونا تھا چند دن پھر گزرے ان کی ماں جو ہے اب بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے گھروں میں کام کرتی تھی محنت مزدوری شروع کر دی اس نے بھی اور اس طرح بچوں کا پیٹ پالنا شروع کر دیا بیٹیاں جوان ہو گئیں بیٹا بھی چھوٹا تھا اب بیٹیوں کی شادی کرنی ہے بہت پریشان ہے کہ ان کی منگنی بھی کرنی ہے جہیز اور برات بھی آنی ہے تو یہ کیسے یہ سارا انتظام ہوگا پیٹا جیم میں نہیں بہت پریشان تھی تو کسی نے اس کو خبر دی کہ بھلیر شریف 119 سانگلہ ہل میں دارور علوم فیضان مکان شریف آستانہ ہے وہاں کے پیر صاحب ہے پیر سید محمد تحسین حیدر شاہ صاحب جو ہر سال تیس بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو جب اس کو خبر ملی تو اس نے سوچا چلیں آج ان کے پاس جاتی ہوں ممکن ہے کہ وہ میری کچھ مدد کر سکیں تاکہ میں بیٹوں کی شادیاں کرلوں خبر سننے کے بعد وہ آستانے پر آئی شاہ صاحب سے ملی تو شاہ صاحب نے جب اس کی بات سنی تو بہت ہی دل میں سوچا کہ بہت غریب فیملی ہے ان کی ضرور مجد کرنی چاہیے تو آئی تو ایک بیٹی کی فریاد لے کر تھی لیکن شاہ صاحب نے اس کی فریاد جب سنی تو کہا بہن آج سے یہ بیٹیاں تمہاری نہیں میری ہیں اب میں ہی ان کی شادی کروں گا جہیز دوں گا براتے جو آئیں گی ان کو ہٹینڈ کروں گا تو ایسی شخصیت جو ہے کتنی معتبر ہے جب یہ زمانہ یہ ماحول جو ہے جو آپ کے سامنے ہے اگر کوئی غریب خاندان ہے تو بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے بہت ہی پریشان ہے تو جب اس کو خبر ملے شاہ صاحب کے حوالے سے تو فوراں وہ شاہ صاحب کے پاس آتے ہیں تو آج انہی سے شاہ صاحب سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اور اس حوالے سے بات کریں گے کہ شاہ صاحب کو یہ خیال کیسے آیا اور یہ کب سے کر رہے ہیں جہیز میں کیا کیا دیتے ہیں اتنی براتے جو آتی ہیں ان کو کیسے وہ مینج کرتے ہیں یہ سارا ترتیب جو ہے وہ کیسے لگاتے ہیں کیسے ان کو ہینڈل کرتے ہیں کیسے رخصی کرتے ہیں آئیے جلدی سے شاہ صاحب سے ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے بزمِ سیف کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ اور آپ کے سب چاہنے والوں کو اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے اور اس حوالے سے بھی میں بڑا خوش ہوں کہ آپ نے سیف اور امان صاحب انشاءاللہ وقت آنا ہے تو پوری دنیا میں آپ کا نام پہلے بھی مزید آئے گا آپ نے جو میرے سانگلہ ہل کے سماجی اور دینی ہلکے کے لوگوں کی جو کعوشی ہیں مخلوقِ خدا کی خدمت کے لیے دینداری کے لیے جس طرح سے اب آپ جاگر کر رہے ہیں میں آپ کا شکریہ اور آپ کی بزم کا شکریہ دا کریں جی بہت شکریہ شاہ صاحب یقین کیجئے کہ جب میں ٹی وی پر سیاستدانوں کے یا ادھر پیپلز کے جب میں وہ انٹرویو سنتا تھا تو میرے دل میں ایک خواہش سی آج سے پانچ سات سال پہلے کہ یار ان لوگوں کے اگر انٹرویو ہو سکتے ہیں ذاتی زندگی کے حوالے سے تو جو مذہبی حلقہ ہے ان کے انٹرویو کس نے کرنے مذہبی اور سماجی بھی بلکل بلکل جی سماجی بھی الحمدللہ تو آج کا یہ عنوان بالخصوص جو آپ تیس بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں اس حوالے سے ہیں تو میں سب سے پہلے یہی پوچھوں گا کہ یہ تیس بیٹیوں کی شادیاں کب سے کرتے آ رہے ہیں یہ اس معاملے کا آغاز تو میرے کالج دور ہی میں ہو گیا تھا میرے کلاس فیلو تھے تو وہ ایک دن پریشان تھا میں نے اسے پوچھا کیا مسئلہ ہے تم کیوں پریشان ہو تو اس نے بتایا کہ میری ہمشیرہ کو طلاق ہو گئی تھی میرے والد صاحب نہیں ہے تو ہم پریشان ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اب ہمشیرہ کا دوبارہ کر رہے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ کہیں اس کو پھر سے دوبارہ طلاق نہ ہو جائے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ کالج دور سے میں نے پھر یہ شروع کیا کہ میں دوستہ باپ کے ساتھ مل کر تو جو غریب بیٹیاں تھی ان کے لئے کوشش کرتا ہے لیکن بقاعدہ اس کا آغاز دو ہزار دو میں تین میں شروع کیا ہے دو ہزار تین میں اور سترہ سال ہو گیا ہے کہ الحمدللہ میں ہر سال پچاس بی چالیس پچاس تیس تو پکی ہیں کہ ان کی شادی ہیں ہوتی ہیں انشاءاللہ ہر سال تیس بیٹیوں کی شادی ہیں ہوتی ہیں یہ کنفرم ہے تو جو یہ باقی سال کے تین سو پینسٹھ دن ہیں تو ان دونوں میں بھی کچھ ایسا کام کرتے ہیں کہ کوئی مستحق آ جائے کوئی ضرورت مند آ جائے کوئی پریشان آ جائے تو ان کی مدد کہتے ہیں جی الحمدللہ یہ مستحق بیٹیوں کی جو اجتماعی شادی ہیں وہ تو تیس پکی ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں پچاس تک بھی اللہ مجھے توفیق دے لیکن پورا سال میں بھی جو مستحق والدین آ جاتے ہیں یا ان کے گھر سامان پہنچا دیا جائے یا پھر بارات ادھر آ جائے دونوں میں سے کچھ نہ کچھ یہ چلتا ہی رہتا ہے الحمدللہ اچھا یہ تیس بیٹیوں کی جہاں ایک بیٹی کی شادی کرنا مشکل ہوتا ہے برات کہاں بٹھائیں گے یہ سارا آپ کہاں پہ یہ ارینج کرتے ہیں سارا یدیج جی آپ نے شایدہ ڈریس بتائی دی ہوگا سانگلہ ہل بھولیر شریف تو یہ مارا مرکز جو ہے یہاں پہ ہی سارا رینج ہوتا ہے براتیں بھی یہیں آتی ہیں دلہنیں بھی یہیں پہ تشریف لاتی ہیں ادھر ہی نکاہ پڑھائے جاتے ہیں سبحانہ اور یہ وسیع جگہ ہے دو تین ایک کڑکی تو اس پہ بہت اچھا رینج ہو جاتا ہے تو یہ آپ بیٹیوں کو جہیز کی شکل میں جو آپ جہیز دیتے ہیں ہر والدین جو ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے بیٹی کو اچھے سے اچھے طرح رخصت کروں جہیز دوں تاکہ ضروریات زندگی کے حوالے سے تمام چیزیں اس کو جو ہے مہیا کروں تو آپ بیٹیوں کو جہیز کی بات میں کیا دیتے ہیں میں تھوڑی اسی معذرت وضاحت کر دوں کہ اکار و فرحیم نے اپنی بیٹی کو سامان دیا تھا وہ جہیز نہیں ہم اس کو کہہ سکتے وہ تو گھر کی ضرورت کا سامان تھا اسی طرح سے اسی سنتِ متحرہ کو جاگر کرتے ہوئے ہم بھی گھر کے استعمال کا سامان بیٹی ہو میں سمجھ دے ہیز ایک وہ مشکل سی چیز کا نام ہے جو والدین پر بوجھ بن جاتی ہے میں جو دے رہا ہوں سی فرمان صاحب الحمدللہ الحمدللہ ایک بیڈ ہوتا ہے لوہے کا شوکس ہوتا ہے پیٹی سیٹ ہوتا ہے پنکھا ہوتا ہے اس کے علاوہ وارٹر سیٹ ٹی سیٹ ہارٹ وارٹ سیٹ سٹیل کے برطن ہوتے ہیں اس طرح سے گھر کی استعمال کا تقریباً میں سارا سامان بستر بھی ہوتے ہیں سوٹ ہوتے ہیں یہ سب الحمدللہ کہ میری بیٹی جب اپنے گھر جائے تو وہ پریشانی نہ ہو اس کو میں اس طرح سے سامان ہوں الحمدللہ یقین علم میں کافی اور بھی سامان ہوگا جو ابھی جی جی الحمدللہ الحمدللہ جی میں نہیں چاہتا کہ میں اس میں زیادہ وضاحت کر دوں انشاءاللہ بیٹی کو گھر جا کے یہ چٹائیاں ہوتی ہیں جائے نماز ہوتا ہے قرآن پاک ہوتا ہے واتر سیٹ میں نے بتایا ٹی سیٹ ہارڈ پاٹ سیٹ ہوتا ہے سٹیل کے برطن ہوتے ہیں کافی کچھ ہوتا ہے جی جی الحمدللہ ضروریات زندگی کے حوالے سے سرانے ہوتے ہیں بیڈ شیٹے ہوتی ہیں کیس ہوتے ہیں الحمدللہ کوشش تو کرتا ہوں کرسیاں میز دیکھے بیٹی کو رکھ سب کرتا ہوں اچھا یہ جو بیٹیاں آتی ہیں بالخصوص ان کے رشتے آپ خود کرتے ہیں یا بیٹیوں کے والدین کرتے ہیں نہیں جی سو فیصد یہ والدین ہی کرتے ہیں والدین نہیں خود کرنا ہے میرا کام اتنا ہی ہے کہ یہاں پہ انہوں نے آنا ہے اور میں نے نکاح پڑھانا ہے ہاں کب ایسا بھی ہوتا ہے سو فیصد کے بعد ایسا بھی ہو جاتا ہے کچھ غریب ایسے بھی ہوتے ہیں وہ آگا کہتے ہیں شاہ جی ہماری بیٹی کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا مربت کی وجہ تو پھر ایسے میں میرے مریدین میں میرے ملنے والوں میں میں انہیں بتاتا ہوں کہ فلان گھر ہے آپ دیکھو فلان ہے دیکھو تو جو ان کو پسند آ جاتا ہے میں اپنے مرید کو آرڈل کرتا ہوں کہ یہ نکاح ہونا ہے آپ کا اچھا لوگ کہاں کہاں سے شرکت کرتے ہیں کہاں کہاں سے بیٹیاں آتی ہیں جن کی آپ اجتماعی شادیوں میں شادیاں کرتے ہیں دیکھیں یہ تیس بیٹیاں ہوتی ہیں مختلف علاقوں سے غریب کا مستحق کا مستحق ہونا ضروری ہوتا ہے علاقہ اور مذہب ضروری نہیں ہے میرے لئے ایسا مذہب مسلک کا اہمیت نہیں رکھتا علاقہ اہمیت نہیں رکھتا غریب کا مستحق کا مستحق ہونا ضروری ہے اب تک جو ہیں گجرات ساہی وال ادھر سرگودہ جنگ لاہور تک کے لوگ اب تک جو ہیں نا وہ اس معاملے میں میرے پاس آ چکے ہیں ماشاءاللہ دوران گفتگو آپ نے مذہب بولا لفظ مسلمانوں کے ساتھ کئی اور بھی مذہب والے لوگ آتے ہیں جی 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 غیر مسلم ان عیسائی ہمارے چکے علاقے میں عیسائی کمیونٹی کافی ہے تو عیسائی بیٹیاں جو ہوتی ہیں ان کی بھی براتیں آتی ہیں میں ان کے بھی ہمارے ہاں ہم ان کے جو پادری صاحب ہوتے ہیں ان کو بلواتے ہیں وہ ادھر نکاح پڑھاتے ہیں تو میں اپنی ان بیٹیوں کو بھی رکھ سکتا یہ بہت بڑا میسج ہے بالخصوص جو کوئی اور مذہب والے طبقے والے لوگ جو ہیں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں ان کے لئے تو یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹیوں کی بھی شادیاں کر رہے ہیں دیکھے جی سیفور امان صاحب میرا نکتہ نظر اور ہے کسی اور بلی کا اور ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور اس میں میں نہیں چاہتا کہ کسی فتوے کی جنگ میں آؤں میں لیکن بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ عیسائی کی ہے یا میری ہے میں ہر بیٹی کو عزت اور تقریم کی نظر سے دیکھتا ہوں میرے دل میں بیٹیوں کا بڑا مقام ہے بہت اچھے اچھا پیر صاحب ایک بیٹی کی شادی کرنی ہو تو والدین کو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے اس کی شادی کرنی ہے برات آنی ہے تو اتنا خرچ ہوتا ہے ایک بیٹی کی شادی کے لئے تو آپ تو تیس شادیاں کرتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی پورے سال میں کافی لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں اتنا خرچ کیسے کرتے ہیں کہاں سے آتے ہیں پیسے آپ کے پاس پہلی بات تو یہ ہے سیفور احمان صاحب میں پریشان نہیں ہوتا لیکن راتوں کو نیند کم ہو جاتی ہے سرگل کرنی پڑتی ہے بڑی دو ماہ میں دن رات ایک کر دیتا ہوں دیکھیں نا عام ایک بیٹی والا باپ اس کی نیندیں اڑی ہوتی ہیں تو میں تو پھر تیس بیٹیوں کا باپ ہوتا ہوں ہاتھ بھی ہاتھ سال تو جب یہ جنوری کسی بھی سال کا جب جنوری آ جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ پریل تک میں یہ تین چار ماہ سٹرگل ہوتی ہے میری اور میں احباب کو ملتا ہوں انشاءاللہ تیس بیٹیوں کا رینج ہو جاتا ہے ان کے لئے سامان کا تقریباً کتنا خرچ کرتے ہیں دیکھیں جی میرے مارے بندے کے لئے تو چھتیس لاکر پر بڑا مشکل ہے لیکن الحمدللہ اللہ تعاف فرما دیتا ہے چھتیس لاکر کا یہ ٹوٹل میرا ہوتا ہے نظام جو ہے اتنا آرینج کرنا جہیز بنانا جہیز کے لئے پیسے اکٹھے کرنا پھر جو اجتماعی شادیوں کی تقریب ہے یا جو اُرسے پاک آپ کرواتے ہیں اُرسے پاک کے موقع پر یہ سارا انتظام کرتے ہیں کبھی مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑا ہوگا بہت مثلا ایسا بھی ہوتا ہے اللہ آپ کی بزم سیف کے خیر رکھے آپ کے درجات بلاند فرمائے آپ کے توصل سے یہ بات آگے پہنچ رہی ہے ایسا بھی ہوتا ہے میں مثلا اگل کسی بیلی کے دوست کے پاس گیا ہوں تو اسے کہا کہ آپ کوئی چیزوں کے لئے خرید دو بنوا دو یا میرا ساتھ دو تو ایسا بھی ہوتا ہے کچھ احباب پھر انہیں منع کرتے ہیں کہ یار چھوڑو پچھلے سال بھی تو آپ نے شاہ صاحب کی حلب کی تھی اب پھر یہ دور سے ہوتا ہی رہنا ہے یہ ہر سال انہوں نے شادی نہیں کرتے ہی رہنا شادی ہیں تو کب تک ان کا ساتھ دو گے ایسا مشکلے آتی ہیں پھر وہ دوست کچھ ہیں جو چلتی ٹرین میں سوٹر بھی جاتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے کبھی اچھا کئی جو پیر صاحبان ہیں جب ان کے مریدین آتے ہیں نظر آنا پیش کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں یا پیر صاحب ان کے گھر جائے تو مریدین جو ہے پیر صاحب کی خدمت کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اکثر و بیشتر جو میں نے دیکھا ہے جو اچھے ہیں وہ ان کی میں بات نہیں کرتے اکثر و بیشتر جو پیر صاحبان ہوتے ہیں جب نظر آنا ملتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ڈریسنگ بہت اچھی کریں گے پھر اپنا آسان آچھا بنائیں گے پھر گاڑی بنائیں گے پھر بنگلہ پھر بچوں کی سہولیات تو آپ کے دل میں بھی کبھی خیال آیا کہ مجھے بھی یہ سب کچھ کرنا چاہیے میں آپ کے ناظرین سے بات کر لوں جی بسم اللہ پیارے دوستو اللہ آپ کے دراجات کو بلند فرمائے واصف علی واصف صاحب کا ایک کول میں آپ کو سنا دیتا ہوں جی بسم اللہ آپ نے فرمایا کہ جب تم برے وقت کے لیے جمع کرتے ہو تو پھر اللہ وہ برا وقت لے آتا ہے اللہ میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہے جمع میں نہیں کروں گا برا وقت تو نہ دیں کیا بات ہے سبحان اللہ میرے دو یو بی ال میں ایم سی بی میں ایک اور بینک ہے الفلا کے فلا بینک ایسے اس میں میرے اکاونٹ تینوں میں ہیں چیک کر لیں شاید کو پانچ سو زار اٹھنے ہو میرے اکاونٹ میں کچھ نہیں میں نے کبھی ایسا بھی دن نہیں آیا میں نے اپنے گھر بیگم سے کہا یہ چالیس ہزار پیار رکھ لو چھپا لو مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے وہ اللہ کل بھی دے رہا تھا وہ اللہ آج بھی دے رہا ہے وہ اللہ مجھے کل بھی دے گا ایک بات دوسرا گاڑی بنگلہ بینک بیلنس میری ترجیحات نہیں ہیں چیک ہے میری ترجیح ایک ہے میرے بنگلے جہاں بن رہے ہیں وہ بہت ہی جات سبحان اللہ اور وہ ہی بہت بڑے وہ ہی اصل ہے اور وہ میرے ہی نہیں بن رہے بنگلے وہ میرے پیار کرنے والے جو جو میری بیٹیوں کی شادیوں میں میرا ساتھ دیتے ہیں دامے درمے سخنے وہ میرے نہیں بنگلے وہ ان کے بھی ہیں کیا بات ہے بس میں یہی بنا رہا ہوں نہ کوئی شوق ہے یہ میرا فقیرانہ سا نظام ہے یہاں پہ الحمدللہ اس فقیرانہ نظام میں مدرسہ ہے اور میرے پاس بچے قرآن پاکی فض کرتے ہیں رہائش ہے تعلیم ہے سب فری ہے ان کا اس کے علاوہ دن میں سینکڑوں لوگ آتے ہیں ان کے لئے لنگر کا انتظام فری ہے الحمدللہ مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے وہ کمی نہ دے رہا ہے نہ دے گا سبحان اللہ ماشاء اللہ اور آپ یہ کر کے بھی دیکھیں دوستو آپ یہ کر کے بھی دیکھیں انشاءاللہ جب آپ جمع کرنے کا جو ارادہ ہے اس کو موطل کر کے اس کی راہ میں لگائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو کمی نہیں دے نہ اس دنیا میں نہ آخرت سبحان اللہ بہت اچھا میسج دی اللہ آپ کو سلامت رکھے اچھا کچھ لوگ یہ بھی باتیں کرتے ہوں گے جیسے اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو ایک آسے پیسے دے رہا ہے دوسری ادھر سے فوٹو سیلفی بن رہی ہے بعد میں وہ اخبار میں چھاپ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں ان کی بھی عزتی ہو رہی ہے ان کی خدمت نہیں ہو رہی تو کچھ لوگ آپ کو بھی باتیں کرتے ہوں گے اور جا کے بیٹی کی خدمت کریں یہ نیجی شادی کرلیں میری طرف سے تو آپ جو ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں صحف الرحمن صاحب اس وقت ہم کھلی جگہ پہ بیٹھنے ہیں یہ مور پھر رہے ہیں یہ میں ہمارا جو ہے ادارہ ہے ہمارا آستانہ ہے تو میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کر رہا جو بھی آئے گا وہ سنے گا بھی دوسری بات یہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ ٹھیک ہے شروع شروع میں جب تھا ہم سامان دے دیا کرتے تھے کچھ دنوں کے بعد ہمیں پھر کچھ اطلاع آنی شروع ہو گئی کہ وہ لوگ جو تھے وہ سامان لے جاتے تھے اور جا کے سیل کر دیتے تھے اس وجہ سے پھر ہم نے کیا سوچا کہ نہیں یوں نہیں کرنا یہاں پہ ہی شادیاں اور نکاح یہی پر ہوگا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم نکاح بھی بیٹیوں کا پڑھا رہے ہیں اور جو سامان دے رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک جگہ پہ جا رہا ہے پہلی بات تو یہ دوسرا نمود و نمائش میں یہ آتا ہے کہ ہم نے آج تک الحمدللہ سمح الحمدللہ آپ میرے ساتھی ہیں آپ بھی تو تب سے ہی جب سے یہ شروع ہوئے آپ میرے ساتھ ہیں اور بھی میرے دو احباب جو ہیں میں اگر دارہ آپ کا اجازہ دیتا ہے ڈاکٹر غلام ویس قادری صاحب ہیں تارک جمیل صاحب ہیں زفر مارڈل آئی سکول والے اور ملک عاظم صاحب اس وقت جو چیئرمن بیت المال ہے یقیناً ایسے نام ہیں کہ اگر نام لینا شروع ہو جائے تو انٹرویو کئی کرنے پڑے گے اس نے کوئی شک نہیں تارک باجوا صاحب تو یہ سارے ایم پیے جو ہیں ادھر میاں جاسم بٹی صاحب ہیں یہ بڑے نام ہیں مارے علاقے تو آپ وہ بھی نہیں جانتے وہ بھی نہیں جانتے کہاں سے بیٹی آئی ہے کہاں سے بیٹا ہے میں اس بات کو سیگھا راز میں رکھتا ہوں اور جس نے نکاح پڑھا کے صبح بیٹیاں رخصت ہو کے چلی جاتی ہیں تو میں اپنے وہ سارے ڈاکومنٹ جانب وہ ان کے ختم کر دیتا ان کو جلا دیتا تاکہ آئندہ کسی نہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ بیٹی کہاں سے ہے بیٹا کہاں سے ہے یہ راز ہے یہ راز ہی رہتا ہے سبحان اللہ بہت اچھے ہر سال آپ تیس بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں اور خدمت خلق بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کافی ایسے کام جو رب کی خوشنودی حاصل کر سکیں تو اس حوالے سے آپ لوگوں میں کیا شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک تو آپ جب بھی آتے ہیں دکتی رگوں کو چھیڑتے ہیں اللہ حکم میں بندہ ذرا سادہ تباہ ہوں سیفر امان صاحب نماز اللہ کی ملاقات کا بہت بڑا ذریعہ ہے کیا بات ہے سبحان اللہ درود و سلام نوافل سخاوت بہت بڑی چیزیں ہیں لیکن خدا جانتا ہے میں آپ کے چہنے والوں کو پیغام دوں گا خدمت خلق کر لے خالق خود ہی مل جائے سبحان اللہ میں جب تیس بیٹیوں کے نکاح پڑھتا ہوں ان کو رخصت کر کے صبح کو براتیں چلی جاتی ہیں صبح مریدین ہوتے ہیں ان کو ناشتے کے بعد میں کہ اللہ یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہوں اس بورڈ کے نیچے جب میں کہ اللہ تقریباً سبح آٹھ دس بجے بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے سیفر امان صاحب کے جیسے میں آج رات اپنے رب سے ملقات کرتا ہوں سبحان اللہ میں اپنے رب سے ملقات کرتا ہوں کیا بات ہے خدا جانتا ہے جی اللہ کی مخلوق کی خدمت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں اللہ وضاحت کر دو فرض نماز کی بات نہیں کرتا جے جے وہ تو فرض نماز ہے نا اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے اللہ سے ملقات کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے یہ بہترین ہے میری گزارج ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے دیکھے رب راضی نہ ہو تو پھر مجھے کہا سبحان اللہ اللہ سبحان جی لوگ جو ہیں آپ سے پیار کرنے والے چاہنے والے مریدین جو آپ سے رابطہ رکھتے ہیں شادیوں کے حوالے سے تعاون کرتے ہیں مدد کرتے ہیں آپ کا دستے بازو بنتے ہیں آپ ان کو کیا کہیں گے اور بالخصوص جو دیکھ رہے ہیں جو ابھی آپ کو نہیں جانتے آپ ان کو کیا کہیں گے جب کوئی ایک بیٹی کی شادی کے حوالے سے میرے ساتھ تعاون کرتا ہے تو یہاں دعا کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی کیا بات ہے دعا کی ضرورت نہیں رہتی جب وہ مجھے دیتا ہے میں بیٹی کی شادی میں استعمال کرتا ہوں تو دعا خود بخود بن جاتی ہے ٹھیک ہے دوسری میری دوستوں سے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ان احباب کا اور ان کے لئے ان کے درجات کی بلندی کے لئے دعا گو بھی ہوں لیکن میں دعا نہ بھی کروں تو دعا خود ہی بن جاتا ہے دوسری بات کہ میں آپ سے گزارش یہ ضرور کرتا ہوں احباب سے کہ آپ اگر میرا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ کا شکریہ اگر آپ میرا ساتھ اس معاملے میں نہیں بھی دے رہے تو کم از کم رستے میں رکاوٹ نہ بنے میرے ہی نہیں جو بھی مخلوق خدا کی خدمت کا کام کر رہا ہے میری احباب سے گزارش ہے کہ اس کے رستے کی رکاوٹ نہ بنے ایسا نہ ہو کہ آپ کے رکاوٹ بن جانے کی وجہ سے وہ جو نیکی کا کام ہے وہ رکھ جائے ان کام نیکی کے کام کرنے والوں کے ساتھ ہوں ان کا دست و بازو بنے آپ کو اللہ نے استطاعت بھی دی ہوئی ہے تو اس استطاعت کو بروے کار لاتے ہوئے نیکیوں کو خدمت خلق کو صدا جاری رکھنے میں تعاون کریں جو شاہ صاحب سے تعاون کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور جو ابھی دیکھ رہے ہیں وہ شاہ صاحب سے اگر رابطہ کرنا چاہیں جو ہمارے ایڈیٹر ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ شاہ صاحب کا ایڈریس اور جو نمبر ہے وہ ضرور دے دیں تاکہ جو سننے والے ہیں جو اس کارے خیر میں اچھے کام میں حصہ ڈالنا چاہیں تو شاہ صاحب سے رابطہ بھی کر سکیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آج کا پیغام آج کی وزم آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو کم از کم دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اتنی دیر کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ